اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سم آ نیوز میں ہوں علاقائی خبروں کے ساتھ مار آمد یار پربانہ اب چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کے طرف آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ بجلی کی جو ساری پروڈکشن ہے وہ حوالے کیوئی ہے ملٹائنیشنل کمپنیوں کے جن کا نام ہے آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یہ 1990 میں بنیزیر بھٹو نے شروع کی ہے اس کے بعد نواز شریف نے بھی اس کو کیا اس کے بعد مشارف نے بھی اس کو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی ہر حکومت نے اس کو کیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بائیں بازو کا مختلف پروگرام آئی پی پیز کی کہانی سنیں لڑکیوں آپ پریشان ہو جائیں گے لڑکے بھی پریشان ہو جائیں گے آئی پی پی کی کہانی سنیں آئی پی پیز نے یہ کا بجلی بنیادی چیز ہے اس کی بس سے سارا کرائیسز ہی پاور کا ہے اس وقت پاکستان جو معاشی بہران ہے وہ سارا پاور تیل اور بجلی کی ساتھ جڑا ہے جس کی قیمت آپ مہنگائی کی شکل میں ادا کر رہے ہیں تو یہ کیوں ہوئے میں آپ کو راز بتاتا ہوں جو آپ کو کسی ٹی وی چینل پر نہیں ملے گا یہاں آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے انیسہ نوے کی دہائی میں آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ آئی پی پیز نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر آکے سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کو پاور پلانٹ بنا کے دیں گے مگر ہماری تین شرائط ہیں سنیں غور سے نمبر ایک یہ کہ جو تیل استعمال ہوگا آئی پی پی کو چلانے میں وہ آپ ہمیں خرید کے دیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ہم پہلے سے فکس کریں گے چاہے دنیا کے اندر تیل کی قیمت بڑھے یا کم وہ آپ نے ایک ہی ریٹ پر ہمیں دینا ہے اس سے کیا ہوا کہ تیل کی قیمت جب بڑھی تو آئی پی پیز کو تو اسی قیمت میں آپ نے تیل دینا ہے تو وہ جو ایکسٹرک قیمت تھی وہ حکومت پاکستان سبسیڈیز کی شکل میں اٹھا رہی ہے وہ حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے جو میں نے آپ کو فگر بتایا کہ نائنٹی ٹو پرسنٹ سبسیڈیز پاکستان جو ہے وہ ان کمبختوں کو دے رہی ہے کیونکہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اگر بڑھی تو ان کو نہیں فرق پڑے گا دوسری شرط انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی ہم آپ کو بیچیں گے وہ بھی ڈالر کے ساتھ جڑی ہوگی اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت بڑے یا گرے ان کو نقصان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے نقصان کس کو ہوگا آپ کو مجھے اور حکومت پاکستان اندازہ کریں کتنی بری ڈھیل ہے تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آن لائن ہو جائے گا یعنی یہ کہہ سکے گا کہ ہم بجلی آپ کو فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں اگر حکومت پاکستان ایک بھی یونٹ ایک بھی یونٹ بجلی ان سے نہ خریدے کیونکہ وہ بجلی بہت مہنگی ہے ایک بھی یونٹ نہ خریدے تب بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو ایک مقرر رقم ادا کرنی اندازہ کر سکتے ہیں آپ اگر میں آپ کی یونیورسٹی سے یہ کہوں کہ میں آپ کو جنریٹر لگا دوں گا آپ کی بجلی جلانے کے لئے مگر جس ریٹ پہ میں بجلی آپ کو بیچوں گا وہ پہلے سے مقرر ہوگی اور چینج نہیں ہو سکتی جس بجلی جس قیمت پر آپ ڈیزل ڈالیں گے وہ بھی آپ نے سارا پرداشت کرنا ہے اور میں بجلی آپ کو دوں یا نہ دوں آپ نے مجھے اتنی رقم ادا کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے یونیورسٹی چھوڑ وہاں پہ پاگل کھانا ہے پہلے وہاں جا کے اپنا دماغ چیک رہا یہ کہیں گے نا آپ مجھے مگر حکومت پاکستان نے یہ قبول کیا اور آج جو اتنا شدید معاشی بہران جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ تھینکس ٹو آئی پی پیز کی وجہ سے ملک دیوالیا ہو گیا بجلی آنی رہی بجلی آنی ہے گرمی لگ رہی ہے سب کو بجلی آنی رہی تیل ہے کوئی نہیں کرزہ لینے پر مجبور ہے تاکہ پکا چل جائے تاکہ لال بینٹ جو آگے کو پرفارمنس کر دے گردی سکتہ بگزارہ گردی سکتہ دے تاکہ پยشت poorly یگتھی ڤوالے ہوگا